اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افراز ایتر ویوز آن نیوز کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے لہور جلسے کے حوالے سے کہ وہ کامیاب رہا ہے یا فلوپ رہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اب بات کرتے ہیں لہور جلسے کی پی ڈی ایم کے کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ چینلز جو کہ حکومت کے سپورٹ کرتے ہیں ان چینلز پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ فوٹیج یا وہ تصویر نظر آ رہی ہوگی جو کہ گراؤنڈ خالی تھا جہاں پہ لیکن دوسری طرح جو حکومت کے مخالف چینل تھے وہ آپ کو بھرا ہوا گراؤنڈ دکھا رہے تھے آپ بھی دیکھ ایک دہوہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا یہ چینل کچھ اور دکھا رہا ہے وہ چینل کچھ اور دکھا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اس میڈیا کا پروپوگنڈا آج فاش کر دیا کس نے فاش کیا بی بی سی نے اور الجزیرہ نے ان کا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں یہاں پہ کسی کی بھی حکومت انہوں نے بازیہ طور پر بتا دیا کہ اگر آپ چینلز دیکھ رہے ہیں حکومت کی پسند کی یا جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہیں جو حکومت مخالف ہیں وہ آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہیں اس سارے پروپوگنڈے کو انہوں نے بے نکاب کر دی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کچھ چینلز کہہ رہے تھے تین سے چار ہزار کی تعداد ہے جلسے میں جس پہ مولانا صاحب نے بھی جلسے میں کافی برہمی کا اظہار کیا کہ یہ آپ کو تین چار ہزار کے جلسے کی امام کے نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا کو اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا آپ کو ہر وقت وہ چیزیں دکھا رہا تھا جو کہ آپ بلکل لائف چال رہی تھی سوشل میڈیا پر اس میں کچھ بھی چھپایا نہیں جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا کا کسی سے بھی نہ پیڈی ایم اور نہ حکومت سے کوئی لینا دینا تھا وہ جو گراؤنڈ میں اس ٹائم جلسے میں موجود تھے لوگ وہی سب کچھ دکھا رہے تھے اس سوالے سے ہمارے ریپورٹرز نے بھی وہاں پہ جا کے کبرج کی اس کی ویڈیوز ہیں ہمارے چینلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تنزیل ہے دنے وہاں پہ لوگوں سے بات بھی کی وہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ غربت کی وجہ سے دھائی سال میں جتنی ہم نے غربت دیکھی ہے اور ویروزگاری دیکھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ جتنی غربت ہم اگر اپنے اردگر دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہماری بہتری نہیں آئی ہماری معیشت میں دن بہ دن ہمارے ہم لوگ نیچے ہی گئی ہیں اس کی وجہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ مہنگائی حکومت سے کنٹرول نہیں ہوئی کسی بھی پلیٹ فارم سے چاہے وہ سبزی ہو دال ہو آٹا چینی ہو کوئی بھی آپ مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں کچھ بھی حکومت کنٹرول نہیں کر پئی اور اسی وجہ سے عوام کا یہی کہنا تھا کہ ہم باہر آئے ہیں اور اس حکومت کے خلاف آئے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تنزیل حیدر کی وہ ویڈیو تو آپ کو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا لیکن اب ہم اس حکومت سے تنگ آ کر اس حکومت کو آخری دھکا دینے آئے ہیں کہ یہ حکومت ان سے نہیں سنبھالی جاری چل رہی ہے ملک ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تو یہ سب باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سوشل میڈیا پہ اس پروپر گنڈے کو حکومت جو ہے کنٹرول کر رہی ہے اس کی ایک اور آپ کو ایکزیمپل دیتا چلوں کہ اخبار ایک جو کہ جس پہ پہلے پیج پہ خبریں ہوتی ہیں اس پورے صفحے پہ انہوں نے اشتہارات دے رکھی ہیں کہ آپ تک وہ خبر پہنچی نہ سکے وی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے کہ وہ کیا وی ڈی ایم کا جلسہ کیا بات ہوئی اور فلوپ ہوا یا کہاں میں آپ ہوا وہ آپ تک پہنچی نہ سکے اس کے اوپر سارے اشتہارات دیئے گئے ہیں اور اس اخبار والوں نے خود وہاں پہ پہلے پیج پہ لکھیا اگر آپ کو خبریں پڑھنی ہیں تو دوسرے اور تیسرے پیج پہ آپ جا کے پڑھیں اور یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ اخبار پہ کس طرح اشتہارات آئے میں ہیں اور جو حکومت کے سپورٹ کرنے والے چینلز ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ تین سے چار ہزار کا صرف مجمع آیا ہوگا ہے اور ایک چینل پہ ایک رپورٹر نے کہا کہ ستن ہزار کا مجمع یہاں پہ موجود ہے یادگار میں اس ٹائم جلسے میں اور اس پہ شہباز گل صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے ستر ہزار عوام کے جلسے کی منفی کرتے ہوئے اس چینل پہ دباؤ ڈالا جو خبریں آ رہی ہیں سننے میں دباؤ ڈالا کہ یہ آپ اس طرح کی خبریں نہ چلائیں یہاں پہ پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور آپ کو جلسے کے بعد اس طرح کی خبریں بھی سننے کو اور دیکھنے کو ملی ہوں گی کہ مریم نواز اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ کافی برہم ہوئی ہے کہ یہ آپ اس تعداد میں لوگوں کو نہیں لے کے جس تعداد میں آپ کو لے کے آنا چاہیے تھا اور ان خبروں کی آپ کو حقیقت کا میں بتاتا چلوں کہ بعد کل جب مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ میں پنجاب کے ہر ایم این اے اور ایم پی اے سے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا اور انہوں نے کسی بھی قسم کی برہمی کا اظہار نہیں کیا یہ بھی خبریں پلانٹ کی جا رہی ہیں میڈیا میں کہ یہ مریم نواز اس پر نراز ہوئی ہیں لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں یہ مریم نواز نے خود بتا دیا انہوں نے خواجہ ساد کا بھی نام دیا کہ انہوں نے جس طرح محنت کی اور ٹیم میں جس طرح پنجاب میں دن رات محنت کر رہی تھی جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ان سب کی انہوں نے تعریف کی یہ بھی خبریں آپ کو سب پتا چل گئی کہ وہ ایک من گھڑت خبریں آپ کو آپ تک پہنچائی جا رہی تھی اور پی ڈی ایم نے اس جلسے کے بعد اب لونگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا 31 دسمبر تک عمران خان صاحب کو ٹائم دیا گیا اسطیفہ دے دیں ورنہ ہم جنوری کے لارسٹ ویک میں اور فیبری کے فرسٹ ویک میں ہم لونگ مارچ کریں گے اور اب اسی سے بھی کوئی ڈائلوگ نہیں کرے گی پی ڈی ایم انہوں نے یہ صاف واضح کر دی ہے اپنی پریسٹ آؤک میں اور لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں تو وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ دھائی سال میں عمران خان صاحب نے کوئی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا دن بہ دن ہم ہم ہوتی چکی میں پیچھتے جا رہے ہیں ہمارے حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور عثمان بزار صاحب کی اپنے ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ایس او پیس کا خیال رکھا ہے لیکن انہی کی ٹویٹ کے جواب میں ایک رپورٹر نے وہاں پہ تصویر بنا کے یاد کر منارے پاکستان پہ ہی جلسے کی وہ بھی ٹویٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ بھی اس لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اور اسی جلسے کی یہ تصویر ہے اور اس جلسے میں کسی بھی ایس او پی پر عمل کرونا ایس او پی پر عمل نہیں کیا جا رہا اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کی کہ تین سے چار ہزار لوگ صرف اس مجمع میں اکٹھے ہو سکیں ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب اگلی ویڈیو میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ